دعود ابن ابی ہند سے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک روزہ رکھا چالیس سال تک وہ روزہ رہتے رہے کسی کو پتا نہ چلا کسی کو پتا نہ چلا وہ تاجر آدمی تھے صبح سے اپنا گھر سے توشہ لے کر کے صبح گھر سے نکلتے راستے میں کسی کو صدقہ کر دیتے شام میں واپس آتے گھر والوں کے ساتھ مل کر کے افتار کر لیتے چالیس سالے سے گزرے کسی کو پتا نہ چلا کہ انہوں نے چالیس سال روزہ کی حالت میں گزارے ہیں یا چالیس سال انہوں نے روزہ رکھے یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا عمل تھا ایسے کئی عمال ہمیں ملتے ہیں ایسی کئی نیکیہ صرفِ صالحین کی ہمیں ملتی ہیں کہ صرفِ صالحین خبیہِ صالحہ آخرت کا توشہ تنہائیوں میں کیے جانے والے نیک عمال اس کو توشے کے طور پر بنا کر کے رکھا کرتے تھے محسوس حادرین ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ اپنے دور خلافت میں ایک نابینا بڑھیا عورت تھی اس کے گھر جاتے اس کے گھر کو صاف کرتے جھاڑو لگاتے اس کی خدمت کرتے اس کے پاس بکری تھی بکری کا دودھ دوہتے اس کے لئے رکھ کر کے آ جاتے یہ آپ کا معمول تھا یہ خبیہِ صالحہ تھا آپ کی چھپی ہوئی نیکی تھی ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ کسی گھر سے نکل رہے ہیں یہ کسی گھر سے نکل رہے ہیں جیسے ہی نکلے عمر بن خطاب اندر چلے گئے جا کر کے بڑھیا سے دریافت کیا کہ کیوں آئے تھے تو کہنے لگی کہ کئی دنوں سے آتے ہیں آ کر کہ میری خدمت کرتے ہیں میرا گھر جارتے ہیں بکری کا دودھ دوتے اور رکھ کر کے چلے جاتے ہیں عمر بن خطاب کو پتا چلا تو کہنے لگے اعثارات ابی بکر تتبعو یا عمر کہ اے عمر تمہیں ابو بکر کی خلطیاں چاہیے ابو بکر کی خلطیاں ڈھوننا چاہتے ہو یہ وہ نیکیہ تھی یہ وہ بھلائیہ تھی تنہائیوں کے کام تھے جو صلف سالحین اپنی زندگیوں میں توشہ بنا کر کے رکھا کرتے اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بیوہ عورتوں کے گھروں میں جاتے ان کی خدمت کرتے بیوہ عورتوں کی مدد کرتے اور وہاں سے چلے آتے ایک مرتبہ تلحہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا وہ ان گھروں کو گئے انہوں نے دریافت کیا تو وہی بات پتا چلی کہ عمر آتے ہیں اور ہمارے مختلف مسائل حل کرتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں اور جایا کرتے ہیں تو عمر بن خطاب کے اس عمل کو دیکھ کر کہ تلحہ نے وہی کہا اے تلحہ عمر بن خطاب کی غلطیوں کی تمہیں پر گرہین عمر بن خطاب کی لغزشوں کے پیچھے تم پڑھنا چاہتے ہو تو مصد حاضرین خبیعہ صالحہ یاد رکھیں یہ انسان کے لیے نجات کا باعث ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک مشہور حدیث ہے جو تقریباً عوام میں کئی کو پتا ہے عوام میں کئی لوگ جانتے ہیں غار میں تین لوگ گئے پھنس گئے ایک بڑی سی چٹان آئی ہے اور غار کا دہانہ بند ہو گیا راستہ بند ہو گیا اب تینوں نے آپس میں کہا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو جو تم نے کبھی کی ہوگی اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو جو تم نے کبھی کی تھی ہوگی سب نے اپنی نیکیوں یاد کی تو اللہ تعالی نے اس آئی ہوئی اچانک مسیبت سے ان کو نجات دلا دی اس آئی ہوئی مسیبت سے انہیں اچانک نجات دلا دی تو محسوس حاضرین یاد رکھیں خبیع صالحہ تنہائیوں میں کیے جانے والے آمال انسان کی زندگی میں بڑا دخل رکھتے ہیں اور ہم اپنی تنہائیوں کو دیکھیں اور خصوصی طور پر قرآن مجید کے ایک آیت ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ اے ایمان والو اللہ تعالی تمہیں آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالی تم کو آزمانا چاہتا ہے یہ جو شکار ہے حالت احرام میں شکار کرنا منا ہے اور حالت احرام میں شکاری جانور آپ کے سامنے دکھائی دیتے ہیں تم ہاتھ سے پکڑ لو تیر مار لو بڑی آسانی سے شکار ہو جائیں گے لیکن اللہ کی آزمائش ہے اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے تاکہ دیکھیں کہ کون ہے جو غیب میں اللہ سے درتا ہے سب کے سامنے سب اللہ سے درتے ہیں سب کے سامنے سب اللہ کا نام لیتے ہیں دوسروں کے سامنے اللہ اپنے اللہ والے ہونے کا اظہار سب لوگ کرتے ہیں لِيَعْلَمَ مَنْ يَخَوْفُهُ بِالْغَيْبِ غیب میں کون ہے جو اللہ تعالی سے درتا ہے یہ اللہ تعالی جاننا چاہتا ہے تو محسوس حادرین اس آیت کو پڑھ کر کے شیخ علبان رحمہ اللہ کے ایک مشہور شاگرد اللہ و مشہور حسن آل سلمان حفظہ اللہ نے آج کے زمانے پر اس کی ایک مثال پیش کی کہا کہ آج کے زمانے میں یہ جو موبائل ہے یا موبائل جیسی جتنی چیزیں ہیں جس میں گناہ بڑی آسانی سے مہیا ہیں بس انگلیوں کی حرکتوں سے گناہ کے مختلف مواقع انسان کے سامنے آ جاتے ہیں اب یہ اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر تمہارے ہاتھ میں ایک ہلونے دے دیئے آزمائش کے طور پر اللہ تعالی نے چیزیں تمہارے ہاتھ میں رکھ دی لِيَعْلَمَ مَنْ يَخَوْفُهُ بِالْغَيْبِ اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب میں اللہ سے درنے والا کون ہے غیب میں اللہ سے درنے والا کون ہے تو معزیز حاضرین اپنی تنہائیوں پر غور کریں اپنی تنہائیوں پر فکر کریں اپنی تنہائیوں کو اپنے ذہنوں میں لائیں اور دیکھیں کہ کہیں تنہائیاں ہمارے بگاڑا کا سبب تو نہیں بن رہی ہیں کہیں یہ تنہائیاں ہمیں اللہ کیاں رسوہ کرنے کا تو سبب نہیں بن رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهِ يَرَا کیا اس کو پتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے کیا اسے پتا نہیں ہے کہ اللہ کی نظر اس پہ لگی ہے کیا اسے پتا نہیں ہے کہ اللہ یہاں حساب و کتاب اسے دینا ہے تو معزیز حاضرین جتنی سہولتیں جتنی نعمتیں جتنے آسانیوں کے کام اور جتنی ترقیوں کی چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے لِيَعْلَمَ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ کہ یاد رکھو کہ غیب میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے اللہ یہ جانچنا چاہتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تو معزیز حاضرین اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں تنہائیوں والے اعمال کی حفاظت کریں تنہائیوں میں نیکیہ کر لیں نیکیہ کام آ جائیں گی بھلائیہ کام آ جائیں گی وہی تنہائیوں کی یہ برائیہ کہیں سوئے خاتمہ کا سبب نہ بنے کہیں زبان پر تعلہ نہ پڑ جائے کہ موت کے قریب زبان سے کلمہ نکالنا چاہو زبان سے کلمہ نہ نکلے وہی برائیاں جو زندگی بھر کی یا جوانی میں کی وہ آر بن کر کے زبان پر آ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیف فرمائے موسیقی